مارپیٹ کرنے پر قانون مارپیٹ جکھمی کرنے یا کسی کو چوٹ پہنچانے کا معاملہ گمبھیر ہے اس پر کئی طرح کے قانون کا پراودھان ہے مارپیٹ قانون کے پرکار اگر سادھارن مارپیٹ کے دوران کوئی کسی کو غاتک ہتھیار سے جکھمی کرتا ہے یہ اپراد گیر جمانتی اور گیرسم چھوٹاوادی ہے ساتھ ہی سنگیے بھی ہے اگر کوئی شخص کسی کو غمبھیر چوٹ پہنچاتا ہے تو یہ معاملہ بھی سنگیے ہے لیکن سمجھوتاوادی ہے ساتھ ہی یہ جمانتی اپراد بھی ہے اگر کوئی شخص کسی غاتک ہتھیار سے کسی کو غمبھیر روپ سے جکھمی کر دے جیسے کسی کو چاکو مارنا کسی ان کو کار دینا یا ایسا جکھم دینا جس سے جان کو خطرہ ہو یا کسی کے ساتھ مارپیٹ کر کوئی ہڈی یا دانت پور دے تو یہ گیر جمانتی اور گیر سمجھوتاوادی اپراد ہے اگر کسی پر کوئی اس کی جان لینے کی نیت سے حملہ کرتا ہے تو یہ گیر جمانتی اور گیر سمجھوتاوادی اپراد ہے اگر کوئی شخص کسی پر اٹیک کرے اور اس کارن جان کو خطرہ ہو جائے لیکن آروپی کی نیت جان لینے کی نہ ہو تو یہ گیر جمانتی اور گیر سمجھوتاوادی اپراد ہے مارپیٹ کرنے پر کانون کی دھارہ دھارہ 323 سادھارن مار پیٹ کے کیس میں دھارہ رنگ 323 کے تہت کیس درج ہوتا ہے اس کے لیے عدالت کے آدیش کے بعد پولس کیس درج کرتی ہے دھارہ 324 اگر سادھارن مار پیٹ کے دوران کوئی کسی کو غاتک ہتھیار سے جکھمی کرتا ہے تو یہ ماملہ IPC کی دھارہ رنگ 324 کے تہت آتا ہے ROP اگر دوشی قرار دیا جاتا ہے تو اسے ادھکتم 3 سال قید ہو سکتی ہے دھارہ 325 اگر کوئی شخص کسی کو غمبیر چوٹ پہنچاتا ہے تو IPC کی دھارہ رنگ 325 کے تہت کیس درج ہوتا ہے دھارہ 326 اگر کوئی شخص کسی غاتک ہتھیار سے کسی کو غمبیر روپ سے جکھمی کر دے تو IPC کی دھارہ رنگ 326 کے تہت کیس درج ہوتا ہے دوشی پائے جانے پر 10 سال کی قید یا عمرقید تک ہو سکتی ہے دھارہ 307 اگر کسی پر کوئی اس کی جان لینے کی نیت سے حملہ کرتا ہے تو روپی پر IPC کی دھارہ رنگ 307 ہتھیا کا پریاست کا کیس درج ہوتا ہے اس میں دوشی پائے جانے پر عمرقید تک ہو سکتی ہے دھارہ 308 روپی کی نیت جان لینے کی نہ ہو تو گیر ارادتن ہتھیا کا پریاست یعنی IPC کی دھارہ رنگ 308 کے تہت کیس درج ہو سکتا ہے دوشی پائے جانے پر ادھیکتم 7 سال کید ہو سکتی ہے مارپیت ہونے پر بیقتی کے ادھکار مارپیت ہونے پر پولس سیدھے ایف آی آر درج نہیں کرتی پھر بھی شکایتی کو چاہیے کہ وہ پولس سے شکایت کرے اس معاملے میں عدالت کے سامنے ارجی داخل کر ایف آی آر درج کرنے کی گوہار لگائی جا سکتی ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی مارپیت کرتا ہے تو پیرت کو پہلے ایمیل سی کرا لینی چاہیے جس سے جب کورٹ میں شکایت کی جائے تو ثبوت کے طور پر میڈیکل لیگل سرٹیفیکٹ ایمیل سی لگایا جا سکے ایمیل سی مارپیت کے بعد کسی بھی ڈاکٹر سے کرائی جا سکتی ہے انصاف یا تحریک اگر آپ انہیں انصاف نہیں دے سکتے تو بند کیجئے